شکشہ اور سنسکریتی کی آواز جانی پہچانی اتراخنڈ مکتوش ویدیالے آپ کے لیے لے کر آیا ہے 91.2 ایف ایم پر بدلتے شہر کی دھڑکن ہیلو حلدوانی دوستو ہیلو حلدوانی ایک سامودائیک ریڈیو ہے جسے 91.2 میگا ہرڈز کی فریکنسی پر آپ تک اتراخنڈ مکتوش ویدیالے لے کر آتا ہے اس ریڈیو پر ہم ایک طرف سامودائے کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کی اپنی سمسیائیں ان سمسیاؤں کے سمادان اور ان کی اپنی پرتبھائیں اور اس کے علاوہ ان کے اور بھی کئی طرح کے مددے ہم آپ تک لے کر آتے رہتے ہیں تو وہیں اتراخنڈ مکتوش ویدیالے سے جڑے فیدیارتیوں کی جانکاری کے لیے بھی کئی طرح کی سوچنائیں اور ادھیان ساماغری الگ الگ کارکرموں کے ذریعے ہم آپ تک لے کر آتے رہتے ہیں تو ایسے ہی ایک کارکرم کے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں اتراخنڈ مکتوش ویدیالے کے گرہفگیان ویبھاق سے ڈاکٹر پریتی بورا اور یہ آہار ایوم پوشن سے سمبندت ایک بیاکھیان شرنکھلا شروع کرنے جا رہی ہیں اور یہ بیاکھیان شرنکھلا کیول ویدیارتیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے سماج کے لیے پورے سمودائی کے لیے لابدائک ثابت ہونے والی ہے تو آج سے اس بیاکھیان شرنکھلا کی شروعات کرتے ہیں پیش ہے آپ کے لیے اس بیاکھیان شرنکھلا کا پہلا ایپیسوڈ 91.2 ہیلو ہلدوانی کے سبھی شوتاؤں کا میں ڈاکٹر پریتی بورا اتراخن مکتوش ویشدیالے کے گرہ ویگیان ویبھاق سے سواغت کرتی ہوں ساتھیوں آج اس ریڈیو بیاکھیان کے مادیم سے میں مول روپ سے آہا ریم پوشن کی ایک ویاکھیان شرنکھلا کی شروعات کرنے جا رہی ہوں یہاں ویاکھیان شرنکھلا مول روپ سے ہمارے پرازنہ تک شکشارتیوں کے لیے بنی ہوئی ہے پر چونکہ یہاں آہا ریم پوشن کے سبھی جو تتھے ہوتے ہیں سبھی جو پارٹس ہوتے ہیں ان کو کور کرے گی جس میں ہم آہا ریم پوشن سے سممندد سبھی باتوں کو جانیں گے کی کون کون سے پوشک تتو ہوتے ہیں کیا ان کا کاری ہوتا ہے کون کون سی ایسی پوشک تتووں سے سممندد ہماری شریف میں روگ ہو سکتے ہیں یا کس پرکار سے ہم ان کی آہا ریم پوشن سے روگوں کا ندان کر سکتے ہیں ان سب باتوں کے بارے میں جانیں گے تو ایک طرح سے یہ سب ہی ہمارے سننے والے شروعتاؤں کے لیے لابدائک ہو سکتا ہے تو اس ویاکھیان شرنکھلا میں آج ہم شروعات کریں گے آہا ریم پوشن کی مول عبدارنا کے بارے میں جس میں ہم یہ جانیں گے آہار کیا ہوتا ہے پوشن کیا ہوتا ہے پوشن سے سممند ہت کیا استثیتیاں دیکھی جاتی ہیں اور کیا کاری ہوتے ہیں آہار کے اور آہار ایم پوشن کا کیا مہتب ہوتا ہے اور کون کون سے پوشک تتو آہار میں منہت ہوتے ہیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آہار شریف کی مول بھوت آوشکتا ہے ایک سندولیت آہار سے پرابت اچت پوشن دوارہ ویاکتی کا شریف سوست ایوام سشکت رہتا ہے اور ورطمان سمجھ میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی جیون شیلی میں بہت سارے بدلاؤں دیکھنے کو ملتے ہیں تو ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے یا آوشک ہے کہ اب سبھی آیو ورگوں میں اچھی تتہ سنتولیت پوشن کو بڑھا بھا دیا جائے جس سے کہ ان کا سواست اچھا بنا رہے اور وہ اپنے کاری میں اچھے سے پورا اپنا 100% دے سکے تو سب سے پہلے جانیں گے پوشن کیا ہوتا ہے اس کی پریبھا شاہ کے بارے ہم بات کرتے ہیں وشو ساتھ سنگٹھن کے انسار آہر کی اوشکتاؤں کے انسار شریر دوارہ بھوجن کا سیبن پوشن کہلاتا ہے پریابت اچھت پوشن سنتولیت آہار تتھا نیامیت شاریرک گتی ویدھیا اچھے سواست کی آذارشلہ ہوتی ہے اور جب یہ پوشن اچھت ماترہ میں نہیں ہوتا ہے ارثات کو پوشن اگر دیکھا جاتا ہے تو اس کے کئی دش پرینام ہو سکتے ہیں جیسے ہمارے شریر میں کوئی روگ اتپن ہو سکتا ہے روگ پرتیرودھک شمتہ کم ہو سکتی ہے اور ویبن روگوں کی پرتی سمیدن شیلتہ بڑھ سکتی ہے شاریڈے کیا مانسی وکاس میں بادہ آ سکتی ہے اور اتپادکتہ میں کمی آ سکتی ہے پوشن ویجیان کیا ہوتا ہے آہار اس میں جو پائے جاتے ہیں پوشن ویجیان کہلاتا ہے اور اس ویجیان کے انترگت جو بھوجن میں پوشک تتو پائے جاتے ہیں ان کے کاری، ان کا چاہیاب چاہی، ان کا آپسی سممند اور سواستی سے ان کا سممند آتے ہیں اور وہ ساری پرکریہ جس کے دوارہ بھوجن لیا جاتا ہے ویکتی دوارہ جیسے آہار گرہن کرنا، اس کو پچانا، اس کا وشوشن اور اس کے شریر میں جو بھی کاری ہوتے ہیں ان کا سمپن ہونا اور جو ویرث پدارت ہوتے ہیں ان کا اتصارجن یہ سب چیزیں پوشن ویجیان کے انترگت نہیت ہیں پوشن کی استدھیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں جیسے کوئی بھی ویکتی جب بھوجن گرہن کرتا ہے تو اس میں جو پوشک تتو ہوتے ہیں وہ جب پوشک تتو شریر کے اندر پہنچتے ہیں تو کئی ساری پرکریہیں ہوتی ہیں شریر ان کا اپیوگ کرتا ہے اور ویکتی کے آہر گرہن کرنے پر کئی پرکار کی پوشن استدھیاں دیکھی جاتی ہیں پہلا ہے سپوشن سپوشن سے تات پر یہ اس پوشن کی استدھی سے ہے جس میں بھیکتی شریریک اور مانسی گروپ سے سوست ہوتا ہے اور اپنی آیو کے انسار کاری کرنے کی اس میں شمتہ ہوتی ہے اور اس استدھی میں بھیکتی کا سواست ایک دم اتتم رہتا ہے جبکہ کپوشن اس سے ٹھیک وپرید عوستہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے جب بھوجی پدارت گن اور ماترہ میں اپریاب تو ہوتے ہیں تو اس کے دوارہ بھوجن دوارہ شریریک آوشکتہ کی پورتی نہیں ہو پاتی تو وہ پوشن کی استدھی کہلاتی ہے ایسے بھیکتیوں کی کاریشمتہ شین ہوتی ہے اور وہ بھیبین بیماریوں سے گرزت ہو سکتے ہیں پوشن کے بھی کئی سارے پرکار ہوتے ہیں جس میں اس سے پہلا ہے اپریابت پوشن اپریابت پوشن ایسے نام سے ہی ہمیں سمجھ میں آرہا ہے کہ یہ وہ استدھی ہے جس میں پوشن جو ہوتا ہے جبا بھیکتی کی آئیو ایو ماموشکتہ کی انوروپ نہیں ہوتا ہے جس میں ایک یا ایک سے ادھیک پوشکتوں کی کمی پائی جاتی ہے ایسی شریریک استدھیاں بھی ہو سکتی ہیں جن کے کاران بھوجی بیدارت افشوشت کرنے میں بادہ ہو اور اس استدھی میں بھی شریر کی بڑھت اس کی وردھی اور جو شریریک نمار کارے ہوتے ہیں وہ نہیں ہو پاتے اپریابت پوشن کی استدھی میں بھیکتی کئی روگوں سے گرزت ہو سکتا ہے جیسے اس کا بہت اچھا ادھارن ہے انیمیا جس میں شریر میں آئرن کی یا لولاون کی کمی ہو جاتی ہے جس سے انیمیا ہو جاتا ہے شریر میں اور اس کے کئی سارے سمٹمز ہمیں دکھائی لیتے ہیں پوشن کی دوسری استدھی ہے اتدھیک پوشن اتدھیک جیسے نام سے اس میں بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ پوشکتوں کا آوشکتہ سے ادھیک سیون اتدھیک پوشن کی استدھی کو اتپن کرتا ہے جیسے ادھارن کے لیے موٹاپا جس میں ہم آوشکتہ سے ادھیک اورجا یا کیلوری کا سیون کرتے ہیں اس سے موٹاپا ہو جاتا ہے اور موٹاپے سے سمبندید انی بیماریاں پھر شریر میں دیکھی جاتی ہیں جیسے ہریدہ روگ یا ہائی بلڈ پریشار یا ڈائی بیٹی اب جانتے ہیں پوشن کے کیا اددیش ہوتے ہیں پوشن کے کئی سارے اددیش ہیں جیسے لوگوں کو اچھے پوشن کے بارے میں شکشت کرنا تاکہ ان کا شریر سوست رہے اور ان کا اچھے سے شاریدیک اور مانسی دیکھاس ہو دوسرا اددیش ہے پوشن کا کہ سستے اور آسانی سے اپلپ دکھادیس روطوں کے بارے میں لوگوں کو شکشت کرنا تاکہ سب ہی کو پریابت پوشن مل سکے خادی سمبندید انی کارک جن پر پوشن نربھر کرتا ہے جیسے بھوجن سمبندید آدتیں بھوجن کی دیکھ بھال ویکتیگت سفائی اور سوچھتا جسے کی ویکتی کو اچھت پوشن مل سکے آہار دوارا ویبن روگوں کا اپچار تثہ نیانترن تثہ لوگوں کو اپچار آتما پوشن کی جانکاری دینا یہاں بھی پوشن کا اددیش ہے اور ویبن شاریدیک عوستہوں جیسے گربہ عوستہ دھاتری عوستہ شہشب عوستہ بالی عوستہ کشور عوستہ وردہ عوستہ ان سب ہی جو سپیشل سٹیجز ہوتی ہیں بوڈی کی ان عوستہوں میں اچھت آہار نیوجن کر شریر کو اچھت پوشن دینا اور الگ الگ سنسکرٹی سامجھے گی عوستہ آدتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ویبن پوشنک تطمک کو آہار میں سملت کرنا یہ بھی پوشن کا ایک اددیش ہے اب بات کرتے ہیں بھوجن کے کاریوں کی بھوجن جب ہم گرینڈ کرتے ہیں تو اس کے ویبن کاری ہوتے ہیں سب سے پہلا اور پہلا جو کاری ہے وہ ہے شاریدیک کاری جس میں پہلا ہے شریر کو اوڑجا پردان کرنا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شریر کی جو بھی ایچھک انا ایچھک گتیوی دھیاں ہوتی ہیں ان کو اندھن کی عوشتہ ہوتی ہے اور یہاں اندھن یا یہاں اوڑجا ہمیں بھوجن سے پرابت ہوتی ہے تو شریر جب بھوجن گرہن کرتا ہے تو اس کو اوڑجا پرابت ہوتی ہے اور شریر تب ان کریاؤں کو کر سکتا ہے اور کاربوہائرڈڈ اور وسائیو تو جو بھی خادی بدارت ہوتے ہیں وہ اوڑجا کی مکھیس روت ہیں اور جیسے کاربوہائرڈڈ کی پرابتی ہمیں اناج میٹھا جو بھی خادی بدارت ہوتا ہے اس سے ریشے سے فل اور سبزیوں سے ان سے ہوتی ہے اور وسائی کا مکھیس روت مکھیدہ ونسپتی مکھنگی تیل یہ سب ہوتے ہیں دوسرا شریر کاریہ بھوجن کا شریر کے اوٹکوں کی مرمت کرنا ہمارے شریر میں اوٹکوں کا اور کوشکوں کا ریگولر ڈیکے اور ان کا ریگولر بننا ہوتا رہتا ہے اور اس کے لئے ہمیں بھوجن کی آوشکتہ ہوتی ہے جو مکھیدہ پروٹین جل اور کھنیج لون شریر میں کوشکوں مانس پیش اور رکھت کا نرمان کرتے ہیں تو اس کے لئے پروٹین کے لئے ہمیں اناج دالوں کی یا دودھ کے اتپاد انڈیا مچھلی مانس ان کی ضرورت ہوتی ہے کھنیج لون کے لئے ہمیں فل سبزیوں کی اور جو نون ویجٹیریم پروڈیکٹ ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی طرح سے جیسے میں نے بتایا اوٹکوں کا شائع ہوتا ہے اور اوٹکوں کا اور کوشکوں کا نرمان ہوتا ہے تو اس میں اس کے لئے بھی ہمیں بھوجن کی آوشکتہ ہوتی ہے اور شریر کی پرکریوں کا بینیامن اس کا بہت امپورٹن کاری ہے اور اس میں کئی سارے کاری ہوتے ہیں جیسے رکھت کا تھککہ بننا آپ نے دیکھا ہوگا جب کہیں پر کٹ لگتا ہے تو کھون بہتا ہے کچھ دیر بعد وہاں پر کھون خلوٹ ہو جاتا ہے تھکہ جم جاتا ہے اور بلڈ روک جاتا ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ کام ہے جس کے لئے ہمیں پوشکتتوں کی آوشکتہ ہوتی ہے اسی طرح سے شریر کا جو بیسک تیمپریچر ہوتا ہے اس کا رکھ رکھاؤ اور شریر کے انزائموں کا ایکٹیویشن ان کا سکریہ کرن ان سب میں بھی ہمیں پوشکتتوں کی آوشکتتہ ہوتی ہے پھر ہے بیماریوں سے بچاؤ جو بھوجن میں پوشکتتوں ہوتے ہیں وہ شریر کی پرتیوزک شمتہ کو بنانے مدد کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ شریر کو شتی اور بیماریوں سے بچاتے ہیں اور بھی کئی ساری پرکریہیں ہیں جیسے شاریری وکاس مانس پیشوں کا سمنوے درشتی ہماری اور پاچن اور شریر کی انی پرکریہوں ان کے بینیامن میں بھی پوشکتتوں مدد کرتے ہیں اور ہری پتیدار سبزیاں دودھ مانس انڈا ان سب چیزوں میں وٹیمین اور کھنیجلوان اچھی ماترائیں پائے جاتے ہیں اور یہاں ہمیں پروک پرتیوزک شمتہ پردان کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں بھوجن کے ساماجک کاریوں کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی اگر ساماجک فانکشن ہوتا ہے اس میں بھوجن ایک امپورٹنٹ رول نبھاتا ہے سبھی ساماجک کاریکرام بھوجن کے ساتھ ہی سمپنن ہوتے ہیں آپ چاہے شیشو کے جنم کی بات کریں ویوہا کی بات کریں نام کرن ہو جنم دن ہو ایون جب شوک کا کوئی افسر ہوتا ہے کسی کے مرتیو ہو جاتی ہے اس میں بھی بھوجن ایک مہتوپورن اس کا پارٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے بھوجن ساماجک کاری کرتا ہے اور ہمارے ساماجک سمبندھوں کو بنانے مدد کرتا ہے بھوجن کے منوویگیاں نے کاریبے ہوتے ہیں ایک ایسا مادیا میں بھوجن جس کے دوارہ ہماری بھاوناوں جیسے پیار سرکشہ کی بھاونا آدھی کی سنتوشتی ہوتی ہے ماں جب اپنے بچے کو اس کی پسند کا بھوجن کھلاتی ہے تو یہاں درشاتہ ہے کہ اس کا اپنے بچے کے پرتی پیار اور لگاؤ ہے دوسرا جب آپ اپنی پسند کا بھوجن کھاتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اندر سے اچھا فیل کرتے ہو تو یہ ایک بھوجن کا منوویگیاں نکاری ہے اور کئی بار گصے کی استطیتی میں یا جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کھانے سے منا کرتے ہیں یا جب اکیلے ہوتے ہیں تو یہاں بھی اس کے منوویگیاں کاریوں کو درشاتہ ہے بھوجن کے جو شریر میں کاری ہوتے ہیں ان کے انسار بھوجن کو تین ورگ میں باتا گیا ہے پہلا ہے اورجا پردان کرنے والی خادی بدارت جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا جو شریریک کاری ہوتا ہے بھوجن کا کی شریر کے اچھک اور انچھک ریاں کے لیے اوڑ جا دینا اور مکھیتہ کاربو ہائیڈر اور وسائیوکت جو خادی بدارت ہوتے ہیں وہ شریر کو اوڑ جا دیتے ہیں دوسرا جو اس کا ورگ ہے وہ ہے نرمان آتما خادی بدارت نرمان آتما خادی بدارت مطلب جو کوشکاؤں کا شائع اور کوشکاؤں کا بننا یہ سب ہوتا ہے شریر کا ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے جو آکار میں شریر بڑھتا ہے مکھیتہ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں میں جیسے جیسے ان کے عمر بڑھتی ہے وہ لمبائی میں چوڑائی میں ان کا وزن بڑھتا ہے تو یہ سب چیزوں کے لیے نرمان آتما خادی بدارت کا اپیو ہوتا ہے جیسے پروٹین سے جو پرچو اور ماترہ میں جن میں پروٹین پائے جاتا ہے ان سے شریر کا نرمان ہوتا ہے تو جو بھی پروٹین نیوکت خادی بدارت ہوں گے جیسے انڈا سویا بین دالیں اور دالیں اور جو بھی نون ویجٹیرین آئیٹمز ہیں ان کو ہم اس جو ورگ ہے اس میں شامل کر سکتے ہیں اور تیسرا ہے سنگرکشاتمہ خادی بدارت سنگرکشاتمہ خادی بدارت ہوتے ہیں جو ہمیں بیماریوں سے بچاتے ہیں ویٹامین اور کھنیش لبڑوں سے یکت بھوجی بدارت اس ورگ میں آتے ہیں جو ہمارے شریر کی جیوی کریاؤں کا نیانترن اور نیامن کرتے ہیں اس میں جو بھی فل اور سبزیوں سے یکت خادی بدارت ہوتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں دود اور گھی اور کچھ نون ویجٹیرین فوڈ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں ہم انکلوٹ کر سکتے ہیں اہر ایم پوشن کا شریر میں بہت مہتو ہے ایک اچھے سواستے کے لئے ہمیں سنتو لطہار کی آوشکتہ ہوتی ہے سنتو لطہار وہ ہوتا ہے جس میں ہمارے شریر میں جو ریکوائرڈ جو بھی ہمیں ضروری پوشکتتے ہیں وہ سب کی ماترہ اچت ہو اور اچت ماترہ میں وہ پوشکتتو ہوں گے جو ہمارے شریر کی آوشکتا ہے تو ہمارا شریر کا سواست بہتر ہوگا تو وہ ایک سنتو لطہار کہلاتا ہے ایک اچھا سنتو لطہار شریر کو مضبوط بناتا ہے شریر کی پرتریو دوشمتہ کو بنائے رکھتا ہے روگوں سے لڑنے مدد کرتا ہے اچھے برین ڈیولپمنٹ کے لئے بھی بہت ضروری ہے مانسی گروپ سے یہ ویکٹی کو مضبوط بناتا ہے اور اگر ایک اچھا سنتو لطہار جس کا اگزامپل میں نبھھی باتا ہے انیمیا ہو سکتا ہے اس طرح اور بھی کئی سارے روگ ہیں جو ہو سکتے ہیں پوشک تطو کی کمی سے وشت پوشن سے شریرائق اور مانسی وکاس اچھا ہوتا ہے اتپادکتا میں بڑوطری ہوتی ہے بچوں کی کاغرتہ بڑھتی ہے ان کا پڑھائیں میں من لگتا ہے اور اس طرح سے ویکٹی اپنے جیون میں سفل ہوتا ہے پوشک تطو کیا ہوتے ہیں جو اہار لیتے ہیں ان میں کئی پرکار کے 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 پرک ویٹیمن کھنیج لون اور جل تو یہاں چھے جو پوشک تتو ہوتے ہیں یہاں آہار میں نہید ہوتے ہیں آنے والے ویاکھانوں میں ہم ان سبھی پوشک تتو کے بارے میں پرتیک کے بارے میں وستار سے جانیں گے ہم جانیں گے کہ یہ پوشک تتو کس ان کا نیچر کیا ہوتا ہے کون کون سے آہار میں یا کون کون سے بھوجی پدارتوں میں یہ پرچرو ماترہ میں پائے جاتے ہیں ان کی کمی سے یا ان کی ادھکتہ سے کیا کیا روگ ہو سکتے ہیں اور جو بھارتیوں کے لئے انشانچت ماترہیں ہیں ان پوشک تتو کی وہ کیا ہے کتنی ماترہ میں ہمیں اپنے دینی کاہر میں ان کو لینا چاہیے تو ساتھیوں اسی بات کے ساتھ میں اپنا یہ ویاکھانیاں سماپت کرتی ہوں نمسکار